دیکھیں ہدایت کے مطابق جو میری ڈیوٹی ہے اس کے مطابق ہم نے ایک رینڈم چیک کیا آج ہنوارہ کے ویریس میڈیکل اسٹیبلشمنٹس کا جس میں ایکس ریز تھے، ٹیسٹنگ سینٹرز تھے لیبارٹریز تھی، الٹرا ساؤنز تھے پچھلے کچھ دنوں میں کچھ وربل کمپلینٹس محصول ہوئی تھی کہ صفائی نہیں ہے، پروپر پرسیجرز فالو نہیں ہو رہے ہیں اور اوپر سے بھی جب ہمیں ہدایت تھی کہ ان کو چیک کیا جائے کہ کہیں گریب عوام کو تنگ تو نہیں کر رہے ہیں گریب عوام کے ساتھ غلط تو نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے اسی سلسلے میں آج ایک پورا راؤنڈ لیا ہے جس میں ہم نے قریباً دس اسٹیبلشمنٹس کو آج سیل کیا ہے اور ان کو سیل کر کے اب ہم نوٹس ایشو کریں گے کیونکہ ان کے بس ریجسٹریشنز نہیں تھی تو ان کی ریجسٹریشنز جب تک نہیں آئیں گی ہم ان کو تب تک بند رکھیں بلکل وہ صحیح بات ہے ان کی ریجسٹریشن انڈر پروسسس اب جب جو میں نے پایا وہ دو ہزار اکیس سے انڈر پروسسس ہے اگر پانچ چھے مہینے ہوتے تو we could have given them the moratory time but then it is since long اور میں I'm not concerned about any other department but I'm concerned about my job my job is to see that everybody is running the business legally اور جس کے پاس ریجسٹریشن کو بہت جیسے اور بھی کتنے تھے ان سب کے پاس ریجسٹریشن سی اور وہ بلکل صفائی سے کام کر رہے تو ہم نے ان کو چھیڑا نہیں but جن میں کچھ loop holes تھے جہاں گندگی تھی segregation of waste proper نہیں تھا ریجسٹریشن نہیں تھی ان کو ہم نے سیل کیا ہے اور ان سے ہم نے یہ ہدایت کیا ہے کہ آپ اپنی ریجسٹریشن لاکھیں ہمیں دکھائیں اور اپنا بزنس legally کریں ہمیں کوئی problem نہیں ہے but اگر آپ illegally کر رہے ہیں تو we will have problem because اگر کل کچھ ہو جاتا ہے اس center میں خدا نہ خاصتہ کسی کی موت ہو جاتی ہے یا خدا نہ خاصتہ کوئی issue ہو جاتا ہے تو پھر جواب دہی ہماری بندی ہے تو اس سے پہلے کچھ ہو ہم نے ان پہ sir آپ نے almost her medical establishment کا دورہ کیا آپ نے پایا کہ کچھ medical lab trust وردی ہے ہندوان میں نہیں نہیں ایسا ہے اچھے labs ہیں دیکھیں جن کو ہم نے سیل بھی کیا ہے وہ بھی they are good labs but اب یہ ہے کہ کچھ ہماری جو legal formalities ہوتی ہیں they are very much registration جیسے آپ journalists ہیں you are accredited journalists آپ کے پاس جو ہماری ministry of information ہے آپ کو ایگریٹ کرتی ہے تو similarly ان کو بھی ایگریٹ کرتی ہے ان کی جو medical agencies ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتے ہیں ہاں جی یہ صحیح ہے but as a جو میں as a layman دیکھوں گا تو they were good labs but we just need the documentary evidences for that sir اچانک دورہ کرنے سے پورا جو medical فیڈی وہ دسٹر رب ہوتی ہے as the LTE جو کامل امین ہے وہ سفر کرنا ہے اس چیز کو balance کرنا ہے یہ آپ کرنا ہے دیکھیں ہم نے اگر ultrasound کے پانچ بند کی ہیں تو پانچ already کھلے ہیں ہم نے ایک fair price shop بند کی ہے جس میں بہت بری حالہ تھی بہت گند گی تھی تو اس کے برقص میں نے medical association کے president سے بات کی ہے ابھی اور fair price shop 24 آز رہتی تھی اب میں نے جب تک fair price shop کا ہمارا مسئلہ clear ہو جاتا ہے تو جو باقی medical shops ہیں وہ alternately رات کو ایک ایک shop کھلی رہیں گی تاکہ لوگوں کو problem نہ ہو باقی it's not کہ ہم نے سارا market seal کر دی can we expect such expectations in future as well well i request all the people we are into the market we are here for the business i am here for the job آپ اپنے legal formalities پوری کریں تاکہ ہمیں یہ سب کرنے کا موقع نہ ملے اور ہمیں اچھا بھی نہیں لگتا ہے یہ کرنا ہم چاہتے نہیں بٹ جب آپ لوگ ان چیزوں کو serious نہیں لیتے ہیں اور سرکار کے ہدایت کے مطابق جو constitution ہے جو ہمارے orders ہیں ہمارے افسروں نے جو ہماری secretary government ہے جہاں سے جو بھی orders آئیں اگر آپ اس کو fulfill نہیں کریں گے تو as a تصلدار it becomes my responsibility to get them implemented